جی ہم یہاں پر وکاس شرما کی اوپر بات کریں گے یہ ان کی اوپر یہ آخری ویڈیو ہے اس کے بعد میں ایک پردی بھنڈاری پر کروں گی دو سوشانت کے اوپر اور اس کے بعد سوشانت کی سیریز میں شروع کرنے والی ہوں مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ وہ ایکسائٹڈ بھی ہیں میں خود بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں میری طبیعت بہت خراب ہے میں اگنور نہیں کر رہی اس چیز کو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے لیکن میں اس طبیعت خرابی کے ساتھ ہی اب شروع کر دوں گی سیریز کیونکہ آپ لوگوں کوئی شریعہ لگ رہے کہ میں شروع نہیں کرنا چاہ رہی اور یہ ایک دو ویڈیوز کر کے یہ وکاس کی پردی بھنڈاری کی دو ہی سوشانت سے ہی ریلیٹڈ ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں ان میں سے ایک ان کے انٹرویو جو ان کے ہاؤس سٹاف نے لیا تھا وہ ہے اور ایک سوشانت کی جو لاسٹ پکس ہیں اس کی جو روم کی ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں ان دونوں کو کر کے اور میں اس کی وہ سیریز شروع کر دوں گی اس سیریز کے لیے مجھے ایک پول بھی کرنا ہے میں وہ بھی کروں گی تھوڑا سا سمجھیں میری طبیعت واقعی بہت خراب ہے میں پورے دو مہینے سے شتید ترین بیمار ہوں اتنی میری طبیعت خراب ہے کہ مجھ سے زیادہ بولا بھی نہیں جارا لیکن میں کروں گی سیریز میں کہیں نہیں جاری اگر رمضان بھی شروع ہو گئے تو بھی میں اس میں کنٹینیو کروں گی میرا ارادہ یہ ہے کہ دس بارہ ویڈیوز ہوں گی تو کافی ساری چیزیں کووڈ کووڈ کے اوپر آپ لوگ بات کر رہے ہیں میں ضرور کروں گی کووڈ کے اوپر کووڈ کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے لیکن پہلے سوشانت والی سیریز ختم ہو جائے اس کے بعد کیونکہ سوشانت کی جب سیریز ختم ہوں گی آپ لوگ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا بہت سارا کچھ جب سمجھ آئے گا بھاگ رہی میں سوشانت کی سیریز کیے بھی نہ اور کووڈ کی سیریز کیے بھی نہ اور اس کے بعد سوشانت کی جتنی گرل فرنڈز ان کے پر بات کیے بھی نہ میں نہیں جاؤں گی اگر رمضان بھی ہوئے میں رمضان میں بھی کروں گی فکر بلکل مت کریں میں کہیں نہیں جاری میں یہاں پر ہوں اور میں بلکل نہیں اس چیز کو اگنور کر رہی نہ سٹریچ کر رہی اس بات چلیں یہاں پر اس ویڈیو کے اوپر چلتے اور اس کے کچھ پوائنٹس ہیں ان کے پر بات کریں اچھا ایک تو یہ کلپ جو ہے ان کی بہن کے دوارہ ان کی ٹوٹر اکاؤنٹ پر ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے ٹوٹر پر ڈالا گیا ہے اور یہ کلپ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کچھ آخری کلپس میں سے ہے لیکن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں آفیس سے آیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ان کو کرونا نہیں ہے تب ہی آفیس گئے ہیں اگر ان کو کرونا ہوتا اور یہ کرونا کی چلتے گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہوتے تو یہ آفیس سے نہیں آئے ہوتے یہ ہسپٹل سے آئے ہوتے یا سیلف آئیسولیشن میں ہوتے یہ کوئی اس طریقے کی بات کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکلی آفیس سے آئے ہیں اور آفیس سے آنے کے بعد ان کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے یعنی ان کا مود اتنا آف ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو مانسک استیتھی بھی ہے وہ ایک ڈپریسٹ انسان کی لگ رہی ہے یعنی یہ آفیس سے آکے ڈپریسٹ ہو کے گھر میں بیٹھیں تو اس کا سارا مطلب یہ ہے کہ آفیس میں ہی کوئی نہ کوئی اس طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں جس سے ان کو ان کو تکلیف ہو رہی ہے ان کا مود خراب ہو رہا ہے یہ جو پتی پتنی کا سمبند اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور یہ اس کے پر میں پہلے ہی کچھ پوئنٹس اٹھا چکی میری پچھلی ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے چلیں اب ہم یہاں آنکے چلتے ہیں کھانا کھانے کا بھوک تو لگی ہے بھوک تو لگی ہے بھوک تو لگی ہے بھوک تو لگی ہے طبیعت اچھی نہیں ہے بنا سکتا نہیں امت نہیں ہو رہی ہے کپلے اتارے ہیں صبح میں نے روٹی بنائی تھی سبزی بنائی تھی اچھا ایک بھوک لگی ہے طبیعت اچھی نہیں ہے کھانا میں بنا نہیں سکتا پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو یہ فیلحال اتنے بیمار نہیں تھے ان کو کرونا نہیں تھا تو یہ کھانا بھی آرڈر کر سکتے تھے انہوں نے کھانا کیوں نہیں آرڈر کیا کیونکہ اس بات کو لے کر یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں ان کی پتنی نے ان کو اتنے برے حال میں رکھا تھا کہ بیچارے اپنے لئے کھانا پکاتے بھی نہیں تھے ایسا دیکھیں اتنا بڑا یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے پتی پتنی کے والا اور کھانا نہ بنانا نہ کرنا یہ بھی اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ بیچلرز رہ رہے ہوتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پر ہوں گے جن کے پتہ ہوں گے یا جن کے پتی ہوں گے وہ باہر کے ملکوں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں باہر کے دیشوں میں اور وہاں پہ وہ اکیلے اپنا کھانے پکا رہے ہوتے ٹیکسیز چلاتے ہیں ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں ٹل پر کام کرتے ہیں نہ جانے کہاں کہاں کام کرتے ہیں اور اتنا اتنا لیٹ آتے ہیں پھر بھی وہ اپنے لئے کھانے پکاتے ہیں تو یہ پکانے والا ایشو اتنا بڑا نہیں تھا لیکن یہ کہنے کی طبیعت صحیح نہیں اب یہ کونسی والی طبیعت کی بات کر رہے ہیں یہ اندر سے یعنی ان کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ان کو ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کا دل نہیں چاہ رہا یا ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یعنی ہم ڈاؤن فیل کر رہے ہیں ہم لو فیل کر رہے ہیں اس کے قارن یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنے ہی پڑیں گی اور دوسرا ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ ضروری ہے اس ویڈیو کی ڈیٹ یہ فلمائی کب گئی ہے کس دن انہوں نے یہ فلم کی ہے کیونکہ ان کی بہن نے ان کے جانے کے بعد یہ ویڈیو ان کے ٹوٹر پر ڈالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلم تو پہلے ہی کی ہوگی اور آپ جب زندہ ہوتے ہیں تب ہی آپ کر سکتے ہیں ایک مردہ انسان تو نہیں فلم کر سکتا تو اس کی یہ بہت ضروری ہے اس کی ڈیٹ اور ان کی کرونا کی ٹیسٹ کی ڈیٹ تب ہی پتہ چلے گا کہ کیا سچویشن چل رہی تھی ایک روٹی بچ گئی تھی یہ دیکھئے بٹیے بہت کڑی ہو گئی ہے کچھ بنایئے انہوں نے دیکھ کھاؤں گا گھر میں کوئی اور ہے نہیں فیور ہے یہ دیکھئے میری روٹی اور میری ستری اچھا ہے کڑی روٹی ہے بٹ اچھی لگ رہی ہے اچھا دیکھیں اب یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ گھر پر کوئی نہیں ہے تو یہ بھی یہ بتا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ان کو اگر کوئی ماننے آیا ہے یا ان کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو یہ یہاں پر ہو سکتا ہے یہ بتا رہے ہوں کہ میں بلکل گھر میں اکیلہ ہوں یہاں میرے پاس سردگیت کوئی بھی نہیں ہے یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو اکیلے کسی نے رکھا جانبو چکے لیکن انہوں نے آگے بھی کہا ہے کہ مجھے فیور ہے اب کرونا کی سمٹرمز میں کوویٹ کی سمٹرمز میں ایک سب سے بڑا سمٹرم فیور کا بھی ہے اب ان کو کوویٹ نہیں بھی اور اس کے بعد انہوں نے کوویٹ کا ٹیسٹ کرایا اور پھر کوویٹ ان کا پوزیٹیو آیا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان کو فیور ہے ٹھیک ہے چلیں ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ طبیعت صحیح نہیں ہے تو یہ اسی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ان کو فیور ہے اور فیور میں انسان کافی کمزور ہو رہا ہوتا ہے کافی بیمار ہو رہا ہوتا ہے مجھے کیونکہ ابھی کچھ دنوں پچھلے دنوں سے فیور ہے مجھے ایون کل رات کو بھی 39.4 تھا تو کیا کہتے ہیں فیور میں جب آپ پھک رہے ہوتے ہیں آپ کو بخار ہوتا ہے چہرے پہ آیا ہو رہا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ آپ فیور والے انسان جو ہوتا ہے اس کا چہرے سے دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو بخار ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ یہ چیز بتا سکتے ہیں لیکن آپ جب بھی کسی فیور والے انسان کو دیکھیں گے اس کے چہرے پہ کجیب قسم کی تپش ہوگی گرمی سے ہوگی حدت ہوتی ہے وہ بخار کی ہوتی ہے اس کا نا مو اڑا اڑا پتہ چل رہا ہوتا ہے میں جتنا ان کا یہاں مو دیکھ رہی ہوں مجھے ان کی اس پہ فیور نہیں لگ رہا ہو سکتا ہے کہ ان کو 37.4 ہو رہا ہو کیونکہ 37 سے اوپر جو بھی آج کل کووٹ کی وجہ سے وہ فیور کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو exactly 37 سے ہم 38 پہ جمپ نہیں کرتے فیور کے لیے آج کل کووٹ کی وجہ سے بریکٹ ہے کہ 37 سے 38 کے بیچ میں بھی جو ہے وہ فیور کہلائے گا ہو سکتا ہے کہ ان کو کافی مائل سا فیور ہو ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو فیور بھی نہیں ہوتا آپ کی بدن اتنا تھک چکا ہوتا آپ نے ٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ جب لیف شیفٹ کام کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اندر سے فیور ہو رہا ہے تو وہ ہمیں اندرونی تھکاوٹ جو ہوتی جسم کی اس کی وجہ سے ہم فیورش ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں فیور نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے جو لگ رہا ہے وہ بہت کبھی فیور نہیں ہے ان کے چہرے کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے دو چیزیں لگ رہی ہیں کہ یہ اپنا بلکل مانسک ستی تھی اس وقت تھوڑی سی ان کی آف ہو چکی ہے یعنی یہ اپنی مائنڈ میں تانی مجھے لگ رہے یا پھر یہ بہت ڈپریشن میں ہے اور دیکھیں مائنڈ میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ پاگل ہیں اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کو کبھی کبھی اتنا کوئی آپ کے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے آپ کے پر اتنا پریشر ہوتا ہے کیا آپ کا مائنڈ کام کرنا ختم ہو جاتا ہے آپ کا مائنڈ کی جو ستیتھی ہوتی ہے وہ بلکل بگڑنے لگ جاتی ہے وہ آف ہونے لگ جاتی ہے میں یہاں پر یہ کہہ رہی ہوں تو یہ سمجھئے مجھے جہاں تک یہ دپریشن میں لگ رہے ہیں یا پھر یہ ڈرے ہوئے تھوڑے بہت لگ رہے ہیں کیونکہ یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ان کی جو باتیں ہیں ان کا سنس تھوڑا بہت ضرور بن رہا ہے بہت زیادہ بھی نہیں بن رہا لیکن کہیں نہ کہیں ان کی اس میں کچھ تو کچھ ہنس ہیں جس کے اپنے ہم بات کرنا کرتے چلے جائیں گے بھوک لگی ہے بنانے کے اچھا ہو نہیں رہی ہے تھوڑا سا کربوزہ رکھتا ہے آدھا ہوگا یہ دیکھیں اس میں اس کو کھاؤں گا سو جاؤں گا پھر لگے گی بھوک زیادہ تو سنترے ایک دو رکھے ہیں دیکھوں گا صحیح ہیں کی نہیں آپ نے کھانا کھانا کر نہیں پتہ نہیں آپ سب میرے جتنے دوست ہیں اچھے لگ رہی ہے روٹی اچھا ایک بہت بڑی اور غور کرنے والی چیز ہے ایک تو پہلی بات یہ غور کرنے والی میں بتاتی ہوں ایک سیکنڈ پہلے ایک تو ایک چیز نوٹس کریں آپ کو یاد ہوگا سمیر شرمائک تھے ان کا دھیانت ہوا وہ بھی اپنے پارٹمنٹ میں دو دن کے بعد ملے تھے ان کی بھی جو لاسٹ ویڈیو تھی وہ بہت عجیب سی تھی بڑی اس میں بے تکاپن تھا اس میں ایسا بہت کچھ تھا جو بلکل جیسے سندیب نہار تھے ان کے میں پتہ چل رہا تھا وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں آت ماتیا کر رہا ہوں میری بیوی اور یہ اور وہ ٹھیک ہے لیکن جو سمیر شرمائک تھے ان کی بہت ہی عجیب سی کلپ تھا اس کو دیکھ کر بہت عجیب وائبز آ رہی تھیں ان کا یہاں پر جو کلپ ہے وہ بہت کچھ سیمیلر ہے یہ بہت عجیب سی باتیں کر رہے ہیں جو سنس نہیں بنا رہی ہے یعنی پتہ چل رہے کہ ان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ وہ اپنے دماغ کو تھوڑا سا ان کا چل نہیں رہا لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ سبھی جتنے میرے دوست ہیں یعنی اس کا یہ مطلب بہت اچھے طریقے سے ہے کہ یہ کلپ یہ جان کے بنا رہے ہیں یہ سوچ سمجھ کے بنا رہے ہیں اور یہ آفس سے آ کے بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آفس میں ایسی کوئی سیچویشن ہو چکی ہے وہاں پر ان کو سمجھ آ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی ٹینشن ان کے ساتھ کوئی پریشانی ہونے والی ہے اور انہوں نے یہ کلپ بنائی ہے آخر میں بنا کے اور اپنی بہن کو بھیجی ہوگی جب ہی ان کی بہن نے کی ہے یا پھر ان کے موبائل جب ان کی بہن کو ملے ہوں گے پتنی کو نہیں ملے بہن کو ملے کوئی تو ایسی چیز ہوئی ہے کیونکہ بہن نے پوسٹ ہی ہے یہ ویڈیو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویڈیو انہوں نے بنا کے سیف کر کے رکھی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ ویڈیو ضرور ڈالنا اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ورنہ یہاں پر اگر ایک نورمل ویڈیو ڈالتے اور اپنے زندگی میں ڈالتے تو یہ اسی وقت سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیتے انہوں نے کیوں نہیں ڈالی انہوں نے بنا کے موبائل میں کیوں رکھی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ لوگ سمجھ نہیں رہے اور یہ یہاں پر کسی ایک دو لوگوں کے لیے نہیں بنا رہے کہ انہوں نے اپنے واتس اپ سٹیٹس پر ڈالنی ہے یا انہوں نے اپنے پرائیوٹ سوشل میڈیا پر ڈالنی ہے یہ یہاں پر جنتا سے بات کریں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ سبھی جتنے میرے دوست ہیں یعنی کہ جتنے ان کے فالوورز ہیں ٹویٹر پر ہیں یا انسٹاگرام پر مجھے نہیں پتا کہ یہ انسٹاگرام پر ہیں کہ نہیں ہیں یہ پبلک کے لیے ڈالنا چاہتے تھے یہ ویڈیو تو یہ یہاں پر لیکن انہوں نے ڈالی بھی نہیں ہے تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ یہ ان کے موبائل میں ویڈیو سیو رہے چکی ہے یا انہوں نے اپنی دیدی کو بھیجی ہے ان کی دیدی نے کیونکہ پھر بعد میں ڈالی ہے تو یہ یہاں پر لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ انہوں نے بات بھی کی کہ آفس سے آئے ہیں یہاں پر اگر دیکھیں ان کو پتا تھا کہ یہ ویڈیو ان کی جانے کے بعد ہے اور اگر پتنی دوارہ کوئی ان کا پرابلم یا ایشو ہوتا تو یہ اس طرف ہنٹ کرتے یہ اس طرف ہنٹ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ہنٹ کی ہیں لوگوں کی طرف لیکن بڑے جنرل ہی کی ہیں اگر یہاں پر ان کو ہم سندیب نہار کو دیکھیں وہ بقاعدہ طور پر دھابر دور دھابر دور بولے جا رہے تھے صرف کس کے لئے اپنی پتنی کے اوپر نا یہ یہاں پر ڈیفرنٹ طریقے سے بول رہے ہیں کیونکہ دیکھیں پتی اور پتنی کے بیچ میں سال بھر پہلے کی چیٹس جو ہیں ان کی دیدی کی دوارہ شیئر کی جاری ہے اس سال میں نہ جانے ان کے بیچ میں کتنا کچھ بن گیا ہوگا ان کے بیچ میں کتنا کچھ صحیح ہو چکا ہوگا اور جہاں تک بچوں کی بات ہے کہ بچوں کو پتا کی انتم سنسکار میں نہیں آنے دیا یہ نہیں ہونے دیا تو یہ دیکھیں میں مانو نہ مانو کہ کووٹ سچا ہے یا جھوٹا ہے لیکن پوری دنیا کووٹ کو مانتی ہے سچا اور کووٹ کے ایک رولز ہیں ان کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ورنہ فائن ہو جاتے ہیں اور بچوں کو نہ لا کر باپ کے انتم سنسکار پر ماں نے بالکل ٹھیک کیا ہے اگر تو یہ واقعی کووٹ سے گئے ہیں اور اگر ان کی فاملی کو یہ نیریٹیف دیا گیا ہے کہ بھائی کووٹ سے گئے ہیں تو وہ پھر نہیں لائی ہیں وہ بات صحیح ہے اس بات کو ہم یہاں پر ایشو نہیں بنا سکتے ہیں لیکن اگر یہ کووٹ سے بھی گئے تو ان کی باڈی پورے پریوار کو کیوں نہیں گئی ہے میں کل کی کمنٹس پڑ رہی تھی اس سب نیچے مجھے یہی بات کہنا ہے کہ نہیں جو انڈیا میں بھی یہی رول ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہی ٹیک کیئر کرتی ہے کووٹ باڈیز کو تو یہ کووٹ کی باڈی یعنی آ جانا کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو کووٹ بھی نہیں ہے نہ جانے ان کو کیا ہوا یہ بھی نہیں پتا اگر ایسا ہی ہے تو پھر ریپبلک کیوں جھوٹ بول رہا ہے ریپبلک کیوں نہیں کہہ رہا یہ بات کہ ہارٹ اٹیک سے چلو چلے گئے یا بیوی نے اتنا ان کا دل توڑا گری چلو ان کی پرسنل بات پر بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا ریپبلک تو ایٹلیس یہ تو کہہ سکتا تھا کہ ہاں بھئی ہمارا ایک ورکر تھا ہارٹ اٹیک سے چلا گیا اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ہارٹ اٹیک کو چھپا رہے ہیں ریپبلک پر یا پھر اگر آرگن فیلیرز بھی فیلیر ہے تو وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ چھپا رہے ہیں آپ صرف کووٹ ہی کیوں بات کر رہے ہیں ریپبلک پر کہ ریپبلک یہی نیرٹیف کیوں چلا رہا ہے کہ ہمارا ایک ورکر کووٹ کے وجہ سے چلا گیا میرا خیال سے تو اورگن فیلیر اور ہارٹ اٹیک بھی دونوں کو بڑی بدنامی کی تو چیزیں نہیں ہیں آپ اپنے آپ کا ایک ورکر ہے ایک کلیگ ہے وہ چلا گیا آپ اس کی صحیح بیماری کو ریپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں یا پھر واقعی ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہے اور وہی چیزیں جو ہم سمجھ رہے کی ہوئی ہیں یہ سمجھی اس چیز کو یہاں پر جب کچھ اکیلے رہتا ہے تو جب اسیبتیں آتی ہیں پیٹ کو جانا چاہیے کچھ سوکھی میرے سے کافی دن کی اس کو کھاٹنا ہمارے دیش میں بہت سارے لوگ ہیں جو جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے سب کچھ ہمارے پاس اچھا ایک اور چیز دیکھیں مجھے سے دو وائبز آ رہی ہیں سب سے پہلی دیکھیں آپ لوگ کو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو یہ بات میں یہاں بولو نہیں بولو دیکھیں جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتے ہیں کہ ان کو مارا جانے والا ہے یاد رکھیں کہ ان سے ایک ہمیشہ آخری فرمائش پوچھی جاتی کہ تمہارے آخری خواہش کیا ہے تو اکثر لوگ آخری ٹائم پر جاتے جاتے پریوار سے ملتے ہیں کبھی کوئی کچھ ہوتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آخری میل منگواتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی ایک آخری خواہش ہوتی ہے اس خواہش کو پورا کیا جاتا ہے تو یہاں پر مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہونے والے اور یہ ہمارے سب کے ساتھ بیٹھ کر آخر میں ایک دفعہ کھانا کھانے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں اکیلے رہتا ہوں جب اکیلے انسان رہتا ہے تو اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر نا ایک اور چیز جو بہت مجھے جہاں تک لگ رہی ہے وہ بہت امپورٹن بھی ہو سکتی ہے ان کا اور ان کی بہن کا یہ بات پر بار بار زور ڈالنا کہ ان کی پتنی کے دوارہ سوری پتنی کے ساتھ ان کے سنبند صاحی نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں اپنی پتنی کو سیف تو نہیں کرنا چاہ رہے کہ اگر کل کناہ کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے مجھے کوئی لوگ آ کے مار دیتے ہیں تو میری پتنی میرے پریوار اور میرے بچوں کو کوئی کچھ نہ کری یہ کہہ کے وہ تو ایک سال سے ان کے ساتھ نہیں تھا ایک سال سے ان کے ساتھ نہیں تھا تو ان کی جو پریوار ہے یعنی پتنی کیونکہ ہمیشہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر پتی کو کوئی بھی بہت زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گھر میں آگے ایک آج چھوٹی موٹی بات بتا دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم سوشانت کے کیس پر کام کر رہے ہیں اور اس میں ایسی سی چیزیں ہو گئی ہیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے ماننے والے ہتھیاروں کو کہ اگر اس کو پتا ہے تو اس کے اردگرد جتنے لوگ ہوں گے ان کو بھی یہ بات پتا ہو سکتی ہے اور یہ بہت امپورٹن چیز ہے آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے نو گیارہ کا جو واقعہ ہوا تھا نیو یارک میں اس میں جو کچھ لوگ تھے بڑے بڑے جب وہ ان چیزوں کو ڈسکاور کر رہے تھے اور جب ان کو بتا چل گیا تھا کہ وہ سارا ایک جھوٹ تھا اور گورنمنٹ کے دوارہ وہ کام کروایا گیا تھا تو ان میں جو لوگ تھے جب ان کو مارا گیا تھا تو صرف ان مردوں کو نہیں مارا گیا تھا ان کے گھر کے پورے پریوار یہاں تک کہ ان کے کتوں کو بھی مارا گیا تھا اور اس کے اوپر میں بات میں کبھی ویڈیو ضرور کروئی تو میں آپ لوگوں کو یہاں بتا رہی ہوں کہ لوگ بخشتے نہیں ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بات بار بار ان کا یہ کہنا بار بار ان کا یہ کہنا کہ میرے پر یعنی ان کا نہیں ساری ان کی بہن کا کہ وہ پتی پتنی کے بیچ میں ٹینشن تھی تو کہیں بہن کیونکہ بہن کو یہ ویڈیو بھیجی ہے بھائی نے تو بھائی نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہا ہو کہ تم یہی بولنا بعد میں کہ پتی پتنی کے بیچ میں کوئی پرابلم تھا تاکہ میرا پریوار سیف رہے اور دیکھیں لوگ اپنے گھر والوں کو سیف کرنے کے لیے بہت حد تک جاتے ہیں اور یہ کہنا کہ ایک سال یعنی یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کی تو سشان سے بھی جانے سے پہلے کی انبند تھی تو وہ لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں یعنی ان کے بیچ میں بھائی نہیں اور ابھی بچوں کو بھی نہ لا کر یہ ثابت انہوں نے پروف کر دیا ہوگا کہ ان کے بیچ میں ٹینشن تھی تو یہ کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتا ہے اور یہ ابنے آپ کو بابا کہہ رہا ہے کہ میں اکیلہ ہوں میرے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے تو یہ شد یہ بتا رہے ہیں سارے لوگوں کو جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میں واقعی اکیلہ ہوں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں جو چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں تو سوچیں اور سمجھیں اکسا چیزیں بہت گہری ہوتی ہیں بہت ڈیپ ہوتی ہیں اندر سے یہ سمجھیں ٹھیک ہے گاڑی ہے گھر ہے بیوی ہے بچے ہیں لیکن کچھ نہیں ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں انہوں نے خوبصورت بات کی کہ میرے پاس گاڑی بھی ہے گھر بھی ہے بیوی بچے لیکن کچھ نہیں ہے بڑے فلوسیفکل انازمین انہوں نے کہا ہے اس کو ہم اگر دو طریقے سے دیکھیں ایک طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس کچھ نہیں کیونکہ میرے پاس یعنی ان کا مقصد نہیں ہے ان کو یوز کرنے کا اگر بیوی بچے بھی ہیں تو وہ دور ہیں روٹ کے جا چکے ہیں اگر تو روٹ کے جا چکے ہیں یا پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میرے پاس سب کچھ تو ہے اس وقت لیکن میں اتنے پریشر میں ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے یعنی دیکھیں ایک انسان ازاد ہوتا ہے وہ ایک ازاد دیش میں رہ رہا ہوتا ہے کہنے کو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر جب پریشر بنا ہوتا ہے وہ لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ ازاد ملک میں بھی رہ کے ازاد نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ غور کیجی بات کہ ازاد ملک میں بھی رہ کہ آپ ازاد نہیں ہوتے کیونکہ آپ اپنی جان آپ کی جان جو ہے وہ ازاد نہیں ہوتی آپ کسی کی قید میں ہوتے ہیں بے شک آپ کو اس نے بھی قید کر کے پکلا نہیں ہوتا ہے لیکن آپ اس سے ڈر پھر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ دونوں چیزوں کو ہم دونوں طرح سے لے سکتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ ان چیزوں سے جان بوچ کے دور ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں اپنے پریوار کو بھی بچانے اس لیے ان سب چیزوں سے دور ہو گئے بلکل سیم چیز یہ میری بھی ہے جس کو میں آگے ایکسپلین کروں گی بعد میں سیریز کے اندر کروں گی ابھی نہیں لیکن میں آپ لوگ کو چھوٹی 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 ہنس کر کے دیتی ہوں آپ لوگ کو ساری چیزیں سینس بعد میں بنائیں گی خیر اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بیوی بھی آلی بات ہے کہ پتی پتنی ساتھ نہیں ہے تو ان کا دل اس وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے اور ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ گھر کے لوگ نہیں ہیں سددسیاں نہیں ہیں تو یہ وہ بھی چیز ہو سکتی ہے وہ کس دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں پڑھا ہو گئے زندگی کا گزر جائے گا میں دیکھیں کتنا بڑا کا گھر ہے اچھا دیکھیں اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ زندگی میں آپ کو کش دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں پڑھا ہو ہے زندگی کا گزر جائے گا ٹھیک ہے اب کش دینے کے لیے ان کون سے لوگ یہ اپنی پتنی کی بات کر رہے ہیں اپنے پتنی کے جو پریوار ہیں ان کے جو گھر والے ہیں یعنی ان کے لاؤس کی بات کر رہے ہیں یا پھر یہ ان کی آفس میں کچھ لوگ ان کو کش دینے ہیں یا پھر آفس میں اگر کوئی کش نہیں دے رہا تو آفس کی وجہ سے ان کو کچھ لوگ کش دے رہے ہیں یہ بھی بہت ممکن ہے انہوں نے یہ نہیں یہاں پر کہا کہ کون لوگ کش دے رہے ہیں انہوں نے یہ بس کہا ہے اور واقعی ہم سب کی زندگی میں کچھ لوگ آتے ہی اس وجہ سے کش دینے کے لیے لیکن یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے آپ کی زندگی اتنی روز گارڈن تو ہے نہیں اگر روز گارڈن ہے دیکھنے میں بھی تو اس میں بھی کانٹے ہیں اور وہ چپتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا ایسپیکٹ ہے اور یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ زندگی کے ساتھ آتا ہے تو آپ اسی ہی میں گزارہ کرتے ہیں اس سچویشن کے ساتھ یا تو آپ کمپرمائز کرتے ہیں یا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب صحیح کرنے کی آپ نہیں کوشش کرتے تو آپ ہار جاتے ہیں اور جب آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کی اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہاں سے آکے آپ یا تو اپنی مانسی کسی تھی کھو بیٹھتے ہیں یا پھر آپ یہ کہ بلکل سرینڈر کر دیتے ہیں اب پتہ نہیں کیا کیا سچویشن ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ آفیس کی بات کر رہے ہیں شروع سے ان کا سٹارٹ ہی آفیس سے لے کر ہے تو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ یہ جس بات کی بات کر رہے ہیں جن کشت کی بات کر رہے ہیں وہ آفیس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں میں آئی مین آفیس سے ریلیٹڈ جو کام کر رہے ہیں وہاں پر اس سے لوگ ہو سکتے ہیں ہتھیارے ہو سکتے ہیں اکیلی رہتا ہوں اس میں سامان بھی نہیں میرے پاس زیادہ خود بولتا ہوں تو خود ہی سنتا ہوں خود بہنی میرے کان بھی آواز آتی ہے اچھا ہے خود سے باتیں کر لو اب دیکھیں یہ ایک اور بھی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا سا گھر اس میں میں اکیلے رہتا ہوں میں پاس سامان بھی نہیں زیادہ تو یہ اس بات کو بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ میں اکیلے ہی ہوں اور میرے ساتھ اگر لوگ رہ رہے ہوتے ایک آج سال سے یا اس سے پہلے تو ہمارے گھر میں سامان ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کی پتنی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں ایک پریوار ہوتا ہے تو اس میں سامان ہوتا ہے اگر گھر ہی اتنا خالی ہے اور اس میں سامان نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے اب واقعی ہے تو ان کی پتنی چھوڑ کر چلی گئی ہے ان کو یا پھر یہ ہے کہ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں جو ہتیار ہیں ان کو کہ میں واقعی اکیلے رہتا ہوں یعنی میں ہوں ہی اکیلہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر انہوں نے اپنی پتنی کو کہیں موف کیا ہے اور شفٹ کیا ہے کیونکہ ان کی جان کو ہترہ ہوگا تو انہوں نے سامان بھی دیا ہوگا ضرورت کا کہ بھئی تم یہ سب لے جاؤ ٹی وی لے جاؤ فریج لے جاؤ یہ جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ لے جاؤ جہاں پہ بھی تم جا رہی ہو تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں صحیح ہے ہم سب ہی بہت سارے مشکل میں لوگ ہیں سب کا وقت کٹ جاتا ہے میرا بھی کٹ جائے گا آپ کو میں دیکھتا ہوں نا ٹی وی پہ دیکھیں ایک اور باتے انہوں نے کہی کہ ہر کوئی پریشانی بلکل صحیح بات کئی ہے اور سب کا مشکل وقت آتا سب کا کر جائے گا پھر انہوں نے اس طریقے سے کہنا میرا بھی کر جائے گا یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں یعنی یہ بہت پریشانی میں ہے کسی بھی طریقے کی پریشانی یا تو وہ ان کی domestic situation ہے جو ان کی پتنی پتنی پتی پتنی کی بیچ سوری کی بیچ میں ہے یا پھر یہ کہ جو بھی ان کا ایک issue ہے وہ بھی ہو سکتا اور میں ایک اور بھی بات بتا دوں میں جانتی ہوں آپ لوگ اس بات سے سہمت نہیں کریں گے لیکن majority جتنے بھی جو مرد ہوتے ہیں مرد حضرات خاص طور پر وہ اتنی tension اپنا جب ان کا career ہو دعاو پر ان کا financial status دعاو پر ہو ان کی جو باہری دنیا ہوتی ہے وہ دعاو پر ہو تو وہ depression میں جاتے ہیں گھروں میں بہت مردوں کی بتسکونی ہوتی ہے چل چڑا پن چل رہا ہوتا ہے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں پتنی سے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مرد depression میں چلے جائے ہاں بہت سارے کچھ ہوتے بھی ہیں لیکن میں majority کے حساب سے کر بات کروں تو مردوں کو اتنا فرق نہیں پڑتا ہے گھر اور پریوار کی اندر کیا situation چل رہی ہے زیادہ تر majority آپ دنیا میں دیکھیں مردوں کو heart attack ساتھ آتے ہیں تو جب وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں بسنسز کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو جوب سے نکالا جا رہا ہوتا ہے یہ جوب والی ان کے کوئی تینشن چل رہی ہوتی ہیں جوب میں چل کی کوئی ان کے اوپر الزام لگ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے تب ہوتی ہے ورنہ پتنی کی دوارہ دی گئی تینشنز یا ان کے ان لوز کی دوارہ دی گئی تینشنز یا ایسی کوئی چیزیں وہ اتنا زیادہ نہیں کرتی بہت سارے ایسے مرد ہوتے ہیں جن کی بینیاں اپنے بچوں کو لے کر چلی جاتی ہیں تب بھی مرد اتنے شدیر دپریشن کا شکان نہیں ہوتے ہوتے ہیں کچھ پرسنڈیج ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے اب یہ یا تو ان میں سے ہیں یا پھر یہ واقعی ان کا جو ساری سیچویشن اور دپریشن کی پرابلم ہے وہ وہی ہے جو ایک مجورٹی لوگوں کی ہوتی مردوں کی ہوتی ہے میں یہاں پر مجورٹی اور مائنورٹی کے حساب سے بات کر رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب ایسی ہوتے ہیں اور سب ایسے نہیں ہوتے تو اس بات کو سمجھئے بہت کھڑوس سا لوگ بولتے ہیں مجھے کچھ لوگ اچھا بولتے ہیں اچھا بولتا ہے بٹ میں جیسا ٹی وی میں ہوں ویسا ہوں نہیں اگر مجھے زیادہ بھوک لگے گی تھوڑی سبزی ہے یہ اس کے بعد یہ اپنے کھڑوس ہونے کی بھی بات کر رہے ہیں دیکھیں واقعی وہ بلکل ٹھیک بات ہے میں اس بات سے بلکل سہمت ہوں کہ ہر انسان کی کئی چہرے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ کئی چہرے ہونے والے ہر شخص کا چہرہ ہر چہرہ برا ہو لیکن واقعی ہمارے ایک ایموشنز ہوتے ہیں اور ہم نورملی بھی ایک ہم دنیا کے لیے ہوتے ہیں ایک ہم اپنے کلوز فرینڈز کے لیے ہوتے ہیں ایک ہم اپنے پریوار کے لیے ہوتے ہیں اور ایک ہم اپنے آپ کے لیے ہوتے ہیں وہاں وہ خروز بن رہے ہوتے ہیں سخت بن رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسی جتنی بیچ میں بریک آتی ہے پورا پینل ایک دوسرے سے خیل کے بات کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ اتنے مچور ہوتے ہیں اتنے بڑے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم اگر آ کر بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پر پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں ہم اپنی اپنی کمپنیز کو یا اپن اپنی پارٹیز کو یا اپنے اپنے جو بھی چیزیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ریپبلک کا بھی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس میں جب پینل آتا ہے تو وہ آن ایر ایک ہوتے ہیں اور آف ایر بھی بالکل ویسی ہوتے ہیں نہیں آف ایر وہ ایک دوسرے سے آپس میں ہس کھیل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیز اٹینٹ کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر آتا ہے ایک مچور انسان جو کہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں فرق رکھ سکتا ہے اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں اور وہ جانتے ہیں کہ پروفیشنل لائف میں کس طریقے سے کام ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب نارملی پرسنل سیٹنگ میں بھی اس انسان سے مل رہے ہیں تو آپ نفرت رکھیں گے ذہن میں تو ان کا یہ بات ہی کہنا ہے کہ میں بلکل خلوس نظر آتا ہوں وہ ٹھیک ہے وہ ان کا چہرہ ہے وہ ان کا ایک وہ ایک ان کا ایکٹ ہے جو وہ وہاں پہ کرتے ہیں وہ ان کی ضرورت ہے تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ میں اتنا خلوس نہیں ہے یعنی میرا دل بہت نرم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خلوس یہ سخت دل والے لوگ ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں پر نائنصافی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے اور کہاں کسی کی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم بھی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں میں اصل میں ایسا نہیں ہوں یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک بندہ میرے سامنے مارا جائے اور میں صرف نیوز بنا کے نکل جاؤں نہیں ہمیں بھی فیل ہوتا ہے یہ اس طریقے سے اس بات کو کر رہے ہیں بنانے کی امت ہے نہیں تو میں سوچ رہا ہوں تھوڑے رائز بنا لوں گا اس کا رس سے تھوڑا سوشی سے ماہباب کو بہت چاہتا ہوں ہوتی ماہباب سے ماہباب کی بات کر رہے ہیں یاد رکھی کہ سندیب نہار کی جو ویڈیوز تھیں جو خالی ایک کلپ تھا بہت بڑا چودہ بندرہ منٹ کا اس میں بھی ماہباب کی انہوں نے آخر بات کی تھی کہ میں اپنے ماہباب کو بہت چاہتا ہوں ماہباب کو بہت چاہتا ہوں یہ بھی یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں یہ آخر میں یہ بات کنفرم گر کے جانا چاہتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ اب آپ کے ساتھ زندگی میں شاید آگے پتا نہیں آپ کو موقع ملے نہ ملے آپ اس بات کو کہہ کے جاتے ہیں سندیب نہار کی بھی بلکل لاست منٹس میں ان کے پیرنٹس کے لیے میسج تھا یہاں پر وکاش شرما کی بھی جو یہ بلکل لاست کلپ ہے اس میں بھی ان کے لیے یہی اپنے ہی ماہباب کے لیے ان کا میسج ہے آپ دنیا میں دیکھ لیں کتنا بھی خبیص خراب بدماش آوارہ لوفر بچلن ڈاکو ڈان پتہ نہیں کوئی بھی بندہ ہوگا نا آخر میں جب اس کو پتا ہوگا کہ اس کی موت بلکل قریب میں ہے اور وہ آخر میں یہی کرے گا کہ میرے ماہباب کو بتا دینا ہے کہ مجھے ماف کر دیں یا میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں میں نے ان کو ساری عمر کشت دیا ان کو پریشانی دی تکلیف دی ہے مجھے ماف کر دینا کبھی بھی نہیں آپ یہ آخر میں کہتے کہ وہ شیلہ کو کہنا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا تھا یا منی کو کہنا کہ میں تمہارے بینا مر رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو صرف جو ایک رشتہ ہوتا ہے جو سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے زندگی میں بہن بھائیوں سے بھی زیادہ وہ ہوتا ہے ماتا پتا کا ماں باپ کا تو ماں باپ ہی آپ کو یاد آتے ہیں آخری جو وقت ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی قضاء کا وقت ہے اور آپ جانے والے دنیا سے تو آپ آخر میں یہی میسج دینا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کو کیونکہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوتی کہ دنیا کتنی کمینی چیز ہے کتنی کتی چیز ہے اور آخر میں آپ انہی لوگوں کو میسج دیکھا جاتے ہیں جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اصل میں وہی ریل لوگ تھے تو یہ میسج نہ صرف وقاس نے دیا ہے صندیب نے بھی دیا ہے اگر سشانت کو بھی موقع ملتا تو اس کا آخری میسج شاید اپنے بہنوں کے لیے بھی نہ ہوتا اپنے باپ کے لیے ہوتا اور آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سشانت اپنے پتا کے ساتھ اچھے ٹرمز میں نہیں تھے وہ ان کا پرسنل میٹر ہے لیکن وہ ٹرمز میں نہیں تھے لیکن وہ پھر بھی جاتے جاتے اپنے باپ کے لیے میسج چھوڑ کر جاتا ایسی ہی ہوتا ہے اور ہر کو یہی کرتا ہے آپ میں سے کوئی بھی دیکھ لیں آپ نے شاید اردگرد دیکھے بھی ہوں گی ایسے ایسی چیزیں ہوتے ہوئے تو یہاں پر یہ کیونکہ یہ اب یہاں ویڈیو کو ختم کر رہے ہیں یہ اپنا لاسٹ میسج دے رہے ہیں تو یہ ان کے ماتا پتا کے لیے ہے جیون میں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے وہی ہمت دیتا ہے اور وہی ہمت دیکھے میں آگے بڑھ رہا ہوں دیکھیں انہوں نے کہا وہی ہمت دیکھے میں آگے بڑھ رہا ہوں تو ان کا کوئی پلان نہیں تھا مرنے مرنے کا ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا جیسے کہا جا رہا کہ وہاں تب نرادき انہوں نے اس ڈلونین مانہ اپنے زندگی میں ہو چکے تھے کہ وہ اس پرکے میں دل برداشتہ ہو گئے تھے BECAU tha Bardzo یا کووٹ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ریکورن نہیں کر پائے کیونکہ وہ ڈپریشن کے اندر تھے اور ان کو جینے کی خواہش نہیں تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کو جینے کی خواہش تھی وہ بلکل زندہ رہنا چاہتے تھے وہ اتنے فٹ قسم کے انسان تھے کہ مجھے کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اگر بیمار ہو کے ہاسپٹل میں جاتے تو وہ اپنا دم توڑنے میں خود اپنا ساتھ دیتے کہتے ہیں نا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا اب پیشنٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اندر کتنی willpower ہے وہ واقعی زندہ واپس آنا چاہتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ اس طریقے سے اپنے ہاتھ پیر چھوڑ کر مرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ یہاں پر بڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں یہ کہنے کہ میں کوشش کوشش کر رہا ہوں آگے بڑھنے کی تو یہ اسی کو دے کر چل رہے ہیں اور یہ بات بلکل صحیح ہے کہ آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو جائے آپ کچھ بھی کر کر آ جائیں آپ خون بھی کر کر آتے ہیں آپ کی ماں باب آپ کا ساتھ دیتے ہیں چل کوئی نہیں ہم دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت ایکسٹریم ایکزامپل دے رہی ہوں لیکن آپ باہر کسی کو مار کر آئے آپ کسی سے لڑ کر آئے آپ کسی کا مو توڑ کر آئے بچوں کو صحیح کرنے میں اور ان کو بگاڑنے میں ان کے ماں باب دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ماں باب ساتھ دیتے ہیں آپ کا ہر سیچویشن میں اور ماں باب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بتا بھی دیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے وہ آپ کو جا کے کبھی بھی پکڑوائیں گے نہیں ماں باب سے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں تو ماں باب بہت امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے لائف میں تو یہاں پر یہ بات ان کی جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ماں باب کو بہت چاہتا ہوں اور انہی کے اس پر میں کر رہا ہوں آگے چل راؤں بڑھ کے تو یہ ان کی پلان سے تو مجھے کوئی جانے کا نہیں لگ رہا تھا اگر یہ پوری ویڈیو دیکھے ہو جس طرح سے ان کی مانسک استیتی ہے جتنی بہکے بہکے لگ رہے ہیں تو اس میں ایک پوائنٹ ضرور آ سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اس کے بعد آتماہتیا کر لی ہو وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے آخر میں گوڈ بائی کہا ہے جس طرح سے انہوں نے گوڈ بائی کہا ہے اس کا مطلب ہی کہ یہ جا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں اپنی زندگی ان کا فائنل میسج لگ رہا ہے لیکن انہوں نے آتماہتیا بھی نہیں کی یا پھر انہوں نے آتماہتیا کی تو ریپبلک جب ہی چھپا رہا ہے کہ انہوں نے آتماہتیا کر لی ہے اور وہ بتانا نہیں چاہ رہے کہ ہمارا ایک ورکر آتماہتیا لیکن انہوں نے کی نہیں ہے کیونکہ ان کی فائنل پکچرز ہیں جو ان کی انتیم سنسکار کی ہیں وہ میں نے دیکھیں نہیں تو ان میں مجھے کہیں پہ بھی نہیں لگ رہا تھا اگر انہوں نے آتماہتیا کی ہوتی تو وہ لیکن ہاں ٹھیک ہے ہر کوئی لٹک کے بھی نہیں کرتا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گولیاں کھالی ہو کیا نہیں ہے میں صرف ایک ایک اگزامپل دے رہی ہوں کہ ایسا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے آخر میں گوڈ بائی بولا ہے یہ گوڈ بائی بول کیوں رہے ہیں کس کو بول رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ اس کے بعد آگے ویڈیوز بھی ریکارڈ نہیں شاید کر پائیں گے اور انہوں نے یہ ویڈیو ڈالی بھی نہیں ہے یہ پبلک بھی بعد میں ہوئی ہے ویڈیو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جانتے تھے ان کا آخری میسج تھا انہوں نے آخری بار کھانا کھایا آخری میسج انہوں نے اپنے ماتا پتا کے لیے دیا ہے کہ یہ سب ان سے زندگی میں پیار کرتے ہیں انہوں نے بیوی بچوں تک کا نام لے گیا اور بیوی بچوں کا نام لے کے نہیں لیا دیکھیں اگر ان کی بیوی اور پتنی ان کو لے کر بھاگی ہوتی بچوں کو یہ پھر بھی جاتے جاتے ایک میسج میں ضرور بات کرتے تھے کیونکہ ان کو ڈر نہیں تھا لیکن یہاں پر یہ بالکل ہی لا تعلقی یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو سیف کر رہے ہیں یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے ان سے کوئی بھی سمند ہے یا میں ان کو یہاں تک کیا یاد بھی کرتا ہوں اگر اتنا یہ دل برداشتہ اور دل دکھی ہوتے تو یہ اپنے ماں باب کے بجانے یہاں پر کم سے کم بچوں کی ضرور بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا آخری میسج ہے یہ ہے ہی کنفرم آخری میسج ان کا تو اس بات کو سمجھئے یہ انہوں نے صرف اپنے ماتا پتا اور کسی کی بات نہیں کیے اور یہاں پر گوڈ بائی کہہ رہے ہیں تو کیوں یہ گوڈ بائی کہہ رہے ہیں کس کو یہ گوڈ بائی کہہ رہے ہیں یعنی یا تو پھر خود اپنے آپ کو ماننے چاہ رہے ہیں جو انہوں نے مارا نہیں ہے یا ان کو یہ پتا تھا کہ مجھے کووڈ ہونے والا ہے ایسا بھی نہیں ہے اب اگر واقعی ان کو کووڈ اس ویڈیو کے بعد ہوا ہے تو یہ بات یہاں پر سمجھ جائیے کہ کووڈ ایک صرف کورپ تھا اس ویڈیو میں تو کووڈ ان کو ہے نہیں جب ہی آفسس سے آیا اور ان کو صرف ہلکا سا بخار ہو رہا ہے یعنی اس کے بعد کووڈ کا ایک بہانہ بنایا گیا ان کو مارا گیا اور اس کے بعد بہانہ بنا دیا کہ اس کو کووڈ ہو گیا اور یہ مر گیا ہے تو یہ غور کیجئے غور کیجئے اس بات کو میں یہ تھوڑا سے ایک سیکنڈ پیچھے اور کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں یہ اپنے ماں باپ کی بات کریں گے اور گوڈ بائی اس کا رس ہے تھوڑا سے اسی سے ماں باپ کو بہت چاہتا ہوں ہوتی ہی ماں باپ سے ایون میں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے تو صرف آپ کے ماں باپ وہی ہمت دیتے ہیں اور وہی ہمت دے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں دیکھ لیں ان کی آنکھوں سے آسو بھی نکلا ہے انہوں نے گوڈ بائی بھی کھا ہے انہوں نے بقاعدہ یہ آخری الویدہ جو نہیں ہوتا ہے یہ وہ ہے انہوں نے یہ کوئی ایسا بائے وغیرہ نہیں بھولا جو نورملی انسان بولتا ہے یہ جانتے تھے کہ یہ اس کے بعد ویڈیو نہیں کر پائیں گے تو ان کو تو وہی نہیں آئی تھی اوپر سے کہ اس کے بعد ان کو کرونا ہو جائے گا یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا ان کے آرگن فیل ہو جائیں گے یہ تو صرف یہاں پر ایک چھوٹے سے فیور کی کمپلین کر رہا ہے اور انہوں نے گوڈ بائی کہا ہے تو یہ جانتے تھے کہ بس ان کی اوپر کوئی پریشر ہے اور یہ آفس سے آئے ہیں واپس ان کو پتا چل چکا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اب ہونے والا ہے بہت ممکن ہے کہ یہ بلکل دل برداشتہ ہو کر انہوں نے آخر میں یہ ویڈیو بنائی ہے یہ یہاں پر آتماحتیان نہیں کرنے جا رہے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی کووڈ ہووڈ ہوا ہے ان کو ختم کر دیا ہے ورنہ اگر یہ ہوتا یہ ماتا پتا کے ساتھ پتنی کچھ نہ بھی بولتے نا بچوں کے لیے ضرور دو شب ضرور بولتے اگر یہ نارملی جا رہے ہوتے نا نارملی ان کی ویڈیو ہوتی یہ آتماحتیان کر رہے ہوتے چلیں آتماحتیان نہ بھی کر رہے ہوتے لیکن ان کو ہوتا کہ شاید اب پتا نہیں میری طبعہ اتنی خراب ہے اور میں بچوں گا نہیں تو یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ یہ یہاں پر یہاں پر اپنے بچوں کے لیے ضرور کہتے ہیں کہ شاید میری طبعہ نہیں صحیح مجھے پتا نہیں کیا ہو جائے میں بچوں نہ بچوں یا پتا نہیں میرا دل چھوٹا ہو رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا تو یہ اپنے بچوں کے لیے بھی دو بات ضرور کہہ کے جاتے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں ان کو نہ یہاں پر بات کر کر ان کے لیے صرف ان کو بچایا آیا ہے تو بس یہ ساری باتیں تھیں یہاں پر میں سوڈیو کو ختم کرتی ہوں اور اچھا ایک اور بھی چیز میں یہاں پر ختم کر رہی ہوں لیکن ختم کرتے کرتے ایک آخری چیز اور وہ آخری چیز یہ ہے کہاں گیا یہ ہے پردیب بھنڈاری کا کیا ہے یہ ریزگنیشن کا ٹویٹ انہوں نے ڈالا ہے نو فیبری کو تین یا چار فیبری کو جاتے ہیں وکاس شرما پردیب بھنڈاری کا یہ کہہ دینا کہ میں نے ریپبلک چھوڑ دیا ہے اگدم سے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آفس میں ہی پریشانی چل رہی ہے کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے سب کی جانوں کو خطرہ ہے اور یہ اگدم سے ریپبلک چھوڑ کر بھاگئے نہیں ہیں انہوں نے صرف ریزائن دیا ہے یہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے ڈس اسوسیٹ کیا ہے ریپبلک سے تو یہ جانبوچ کے ساری چیزیں ہو رہی ہیں یا پھر ریپبلک میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو پردیب، ہنڈھاریا، وکاس شرما کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ سیف نہیں تھے یا ہم اپنے بات دل کی بات نہیں کر پا رہے تو یہ بات ہے یہ میں بھی پردیب کے اوپر بات کرتی ہوں لیکن پردیب کا ایک دم سے سگنیچر آ جانا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرا دوست چلا گیا وکاس اور میں بھی نہیں اس جگہ پر رہ سکتا مجھ اس کی یاد آئی یہ ایسا تو نہیں تھا کہ دونوں رومیو جولیٹ تھے بات ساری یہ ہے کہ سیچویشن جو تھی ساری خراب ہی ریپبلک میں کام کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے چاہے ریپبلک خراب ہو رہا ہے یا پھر ریپبلک کے اوپر پریشر ہے یا کچھ اس طریقے کی چیزیں تو یہ کوئی بھی اس کا قارن ہو سکتا ہے میں بھی پردیب کے اوپر نیکس ویڈیو پر بات کرتی ہوں پھر ہم اس ساری سیچویشن کو وہاں سے لے کر سمجھنے کی کوشش کریں گے ریپبلوں کو جو بھی لگتا ہے جیسا بھی لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن بتا دیجئے کہ میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت لیٹ یہ ساری ویڈیوز بنائی ہیں میری اپنی طبیعت نہیں صحیح میں اس میں بھی مستقل کھانس رہی ہوں تو میں بلکل معافی چاہتی ہوں اس چیز کے لیے میرے کانوان سب بہت بند ہیں مجھے پتا بھی نہیں کہ میں چیخ کے بول رہی ہلکا میری اتنے کان بند ہیں ناگ باک سمبند ہیں میری باک سمبند ہیں